بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سائرہ نوریز کیچن تو آج میں آپ کے لئے اپنے کیچن میں ونٹر سپیشل بہت ہی مزے کا ویجیٹیبل پلاؤ بنانے جا رہی ہوں اور یہ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور یہ میری سپیشل ریسپی ہے جو کہ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں تو اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا پلاؤ بہت مزے کا بنے گا اور آپ چکن بریانی اور پلاؤ کو بھول جائیں گے اور آپ کے گھر والے آپ سے فرمائش کریں گے کہ آپ انہیں ویجیٹیبل پلاؤ بنا کر دیں تو جلیں جلدی سے ہم اپنا ویجیٹیبل پلاؤ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویجیٹیبل پلاؤ بنانے کے لئے میں نے دو گلاس چاول لے کر انہیں دھو کر بھیگو دیا ہے پانی میں یہاں میں نے ایک برتن لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ ویجیٹیبل آئل ڈال دیا ہے اور آپ میڈیم فلیم پر آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو جب ہمارا آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اب اس میں ہم ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے جس میں میں نے دو چھوٹے سائز کی دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں ایک بڑی لائچی لیے ہیں چھے سے ساتھ ادر لانگ اور آٹھ سے دس ادر میں نے بلیک پیپر لیے ہیں یعنی ثابت کالی میرچ کیس میں ڈالے ہیں اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اب میں یہاں پر پیاس شامل کر دوں گی میں نے ایک پیاس لیا تھا جس کو میں نے چھیل کر اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا سلائسز میں اور اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو انیونز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے رکھنا ہے اس کو فلیم ہائی نہیں کریں گے ورنہ ہمارا پیاس جل جائے گا تو میڈیم فلیم پر ہم نے پیاس کو اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ لائچ براؤن نہیں ہو جاتا تو ہم نے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا کیونکہ اگر ڈارک براؤن کریں گے تو اس سے ہمارے رائس جو ہیں ان کا کلر جو ہے وہ بھی ڈارک ہو جائے گا اور پھر وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت یا خوشنما نہیں لگتے تو اس لئے ہم نے صرف پیاس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو یہاں اب اس میں تماؤر ڈال دیں گے میں نے دو تماؤر لیے تھے ان کو میں نے جاپ کر لیا تھا باریک باریک اور ان کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم تماؤر کو بھی پیاس کے ساتھ فرائے کریں گے اس کے بعد اب میں نے اس میں گاجرے ڈال دی ہیں میں نے تین سے چار عدد گاجرے لی تھی ان کو باریک کٹ لیا تھا اور مطر بھی ڈال دی ہیں جو کہ میں نے دو کپ مٹر لیے تھے اور اب میں کاجر اور مٹر کو اچھی طرح سے ان پیاس کے ساتھ آئل میں فرائے کر لوں گی گاجر مٹر کو فرائے کرنے کے بعد اب میں نے اس میں چار بڑے آلو لے کر ان کو کاٹ کر ڈال دیا ہے اور میں نے ان کو کیوز میں کٹ کر لیا تھا وہ بھی ڈال کے تھوڑا سا فرائے کروں گی اور اب میں اس میں پلاؤ مسالہ ڈالوں گی جو میں نے خود بنایا ہے جس میں میں نے ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا لی ہے ٹو ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور نمک لیا ہے ہسپے ذائقہ اور ان کو مکس کر لیا ہے تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی تو یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد اب میں ان کو اچھی طرح سے سبزیوں کے ساتھ فرائے کر لوں گی تو ہم نے فلیم کو جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنا ہے ہائے نہیں کرنا اور اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے سبزیوں کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے تو اب میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال دوں گی تاکہ ہمارے مطر اور گاجر جو ہے وہ بھی گل جائے اور آلو بھی اس میں گل جائے آلو کو ہم نے اتنا نہیں گل آنا کیونکہ آلو جو ہے وہ جلدی دم میں ہی گل جاتے ہیں تو پانی ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ اور پانچ منٹ کے لیے ان کو دم پر لگا دیں گے پانچ منٹ کے بعد جب ہم نے دھکن ہٹائیں گے تو یہاں پر جو ہماری سبزیاں ہیں وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پک چکی ہیں ان کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا پانی بھی ڈرائے ہو گیا تو یہاں پہ ہم اب اس میں کیپسکم ڈال دیں گے میں نے دو بڑی کیپسکم لی تھی اور ان کو باریک کٹ کر کے ڈال دیا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو نہ ڈالیں لیکن اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور کیپسکم اس لیے آخر میں ڈال لی ہے شملا مرچ کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتی ہے تو اس لیے اس کو انڈ میں ہی ڈال آئے تو یہاں پر اب میں تین گلاس پانی ڈال دوں گی میں نے دو گلاس باسمتی چاول پندرہ منٹ کے لیے بھی گوئے تھے تو ایک گلاس کے لیے میں نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالنا ہے تو دو گلاس کے لیے میں تین گلاس پانی ڈالوں گی اور اب میں یہاں حضب زائقہ نمک شامل کر دوں گی آپ نے بھی اپنے پسند کے مطابق نمک ڈالنا ہے تو میں نے یہاں تھری ٹی سپون نمک کے ڈال دیئے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک اٹ کیا تھا نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے جب نمک مکس ہو جائے گا تو ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر پانی کو بوائل کرنا ہے تو ہائی فلیم کے اوپر ہم اس کو بوائل کریں گے اور جب پانی بوائل ہونے لگے گا جیسا کہ یہاں پر پانی بوائل ہو رہا ہے اور سائیڈوں پہ بابلز بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے تو دو گلاس چاول میں نے پندرہ منٹ کے لیے بھیگو کر رکھے تھے ان کو میں نے دھو لیا تھا اور کھلے پانی سے اور پندرہ منٹ کے لیے بھیگو دیا تھا اب ان میں سے پانی کو نکال دیں گے اور وہ چاول ہم اس میں ایج کر دیں گے تو میں نے یہاں پر کچھی باسمتی کے رائس لیے ہیں اور ان کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم نے صحیح مقدار میں پانی ڈالا ہے چاولوں میں اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم چاول ڈالیں گے تو وہ اس طرح سے ڈھیری بن جاتی ہے درمیان میں تو اب ہم ڈھیری کو پانی میں مکس کر لیں گے چاولوں کو پانی میں مکس کرنے کے بعد اب ہم ہائی فلیم پر اس پانی کو ڈرائے کریں گے تو ہم نے فلیم کو ہائے رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم فلیم لو رکھیں گے تو پانی دیر سے ڈرائے ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمارے چاول جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور نرم پڑ جائیں گے تو ہم ہائی فلیم پر اس پانی کو ڈرائی ہونے دیں گے تو یہاں پر پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی پانی میں ہماری سبزیاں بھی گل جائیں گے اور چاول بھی 90% تک کک ہو جائیں گے تو ادھر پانی ڈرائی ہو چکا ہے ہم نے تھوڑا سا پانی رنے دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں ویجیٹیبلز اور رائس بھی نظر آ رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم نے دم لگا دینا ہے دم والی آنچ پر بہت ہلکی آنچ پر 20 منٹ کے بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو یہاں پر ہمارے بہت مزیدار قسم کے چاول تیار ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوں گے اور چاولوں کی خوشبو بھی پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چاولوں کا کلر کتنا خوبصورت ہے اور ہری بھری سبزیوں نے کلر فل سبزیوں نے اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے چاولوں کو اور ان کو دیکھ کر ہی کھانے کو دل کر رہا ہے پلاو جو ہے ہمارا بلکل تیار ہے ہم گرم گرم پلاو جو ہے وہ سرف کریں گے آپ اس کو رائتے کے ساتھ اور چٹنیوں کے ساتھ اور کباب کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو ویورز یہ اتنا مزیدار پلاو ہے کہ جب ایک دفعہ آپ اسے بنائیں گے تو آپ کے گھر میں چھوٹے بڑے بزرگ سب اس کو دوبارہ بنانے کی فرمائش کریں گے یہ اتنا مزیدار پلاو ہے تو ویورز کیسی لگی آپ کو میری ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تھینکس پر